کملنات کی کساوٹ اور بی جے پی کا تنج جی ہاں کیا بی جے پی سی مقابلہ کرنے کی تیاری میں جھٹی ہے پردیس کانگریس کیا تیار ہو پائے گی یہ سوال اس لیے کیونکہ کملنات نے پرکوستوں کی بیٹھک میں اگلے اٹھارہ مہینے کا پلان تیار کرنے کے نردیس دے دیے ہیں لیکن بی جے پی نے دکھ بجائے کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کملنات کے پلان پر نسانہ سادھا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈین این ایجنڈا اور آپ کے ساتھ میں ہوں مہیندر ویسوگرما تو جلاب جھکچوں کی بیٹھک کے بعد پرکوستوں کی بیٹھک میں کملنا ایک بار پھر پائٹی میں کساوٹ لانے کے نردیس دیئے ہیں تو ایک کساوٹ جمین پر کتنا رنگ لائے گی اور کتنا اثر دکھائے گی یہ دیکھنا باقی ہے کیا منڈل اس طرح تک کانگریس کو مجبوطی ملے گی اس سے کیونکہ بی جے پی تو صاف کہہ رہی ہے کانگریس دو ہزار تیئیس کے بعد پوری طرح سماپت ہو جائے گی اور دکھ بجائے سنگھ اور کملنات کی عمر اس کے بعد اسی کے پار ہو جائے گی چرچہ اسی پر کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مجبوطی دینے پردیش ادھیکش کملنات نے ایک برپر بیچک لی اس دوران سبھی پرکوشت موجود رہے کملنات نے سطاف مردیش دیئے سبھی پرکوشت اگلے 18 مہینوں کا کاریٹم تیار کریں جلا ادھیکش سبھی پرکوشتوں کے کاریوں کی نگرانی کریں اور ایک مجبوط رنڈیتی بنا کر زمینی سکر پر کانگریس کو مجبوطی دینے کا کام کیا جائے حالانکہ بی جے بی نے ایک بار بھر کانگریس پر حملہ بولا ہے پردیش کے گرہ منتری ڈاکٹر نڑکتا مرشاہ کا کہنا تھا کانگریس کے لوگ گھر بیٹھتے جا رہے ہیں دیگو جے سنگھ خود اس پیڑا کو بیٹھ کر چکے ہیں اس کے پیچھے گرہ منتری نے اس بیان کا آوالہ دیا جس میں دیگو جے سنگھ کہتے نظر آئے تھے سبھی ایک جھٹ ہو جاؤ برنہ دوزر تیئیس کے بعد کانگریس واپسی نہیں کر پائے گی درسل وہ اپنے خود کی بات بتا رہے تھے کاملنا جی کی بتا رہے تھے کانگریس کی آوالی ہوگی کیونکہ اس کے بعد جو چناؤ آئے گا تیئیس کے بعد جب تک وہ اسٹی کی عمر پار کر گئے ہوں گے کاملنا جی اسٹی کو پار کر گئے ہوں گے تو ان کا تو یہ آخری چناؤ ہے کانگریس کی کارکرتہ میں کتنا بھی یہ کر لیں کانگریس کا کارکرتہ اب مان چکا ہے کہ اب کانگریس کبھی آنے والی مدی پردیس میں نہیں ہے جیسے اتر پردیس میں کوئی سمبھاونا نہیں بچی جیسے بحار میں کوئی سمبھاونا نہیں بچی جیسے پچھے منگال میں اتحاد ایسا کہتا ہے کہ پندرہ سال جہاں بھی کانگریس سرکار سے باہر رہی ہے وہاں پھر واپس نہیں آئی ہے تملناڈو سے لے کر اب مدی پردیس تک چلے آئے اور طلب ہے اس سے پہلے کمنلات سبھی زلاجیکشوں کی بیٹھا کے لے چکے ہیں جہاں انہوں نے سبھی کو نردیش دیئے تھے وکر چلو گھر گھر چلو ابھیان کے طے کانگریس نے سردشیوں کو جوڑنے کا پریاست کریں اور سبھی کو پندرہ مہینے کے کانگریس کارکار کی اپلپنیاں اور بی جے پی سرکار کی ناکامیاں گلوائیں لیکن یہاں سوال یہی کانگریس اب کساوت کر رہی ہے دوسری اور بی جے پی لگاتار اس کساوت پر سنج کس رہی ہے دیکھنا ہوگا اس کساوت کا کتنا فائدہ کانگریس کو آنے والے وقت میں ملتا ہے پھر ارپوچ ڈی این ای چلیے سیدھے چرچہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی جھڑ گئے ہم کا پرچہ ہے آپ سے کرا دے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس سے اجائے سائے جی ہمارے ساتھ بھاچپا سے گیر دھیر جی اور برش پتکار کی این منیس جی اجائے سائے جی ابھی ہم چرچہ کر رہے تھے پچھلی جو ہماری ڈیویٹ ہوئی تھی اس میں دکھ بجائے سنگھ کے بیان کو لے کر لیکن اب کمل ناتھ نے آج بیٹھک لی پرکوستوں کی اس میں سیدھے طور پر انہوں نے کہا کہ اٹھارہ مہینے کا آپ ایک پلان بنائیں کارکرم تہہ کریں اور ایک نردیس اور بھی یہ سبھی جلاد دھکچوں کو کہ پرکوستوں کے پتادکاریوں کو بلائیں تو کیا ابھی تک پرکوستوں کے پتادکاریوں کو نہیں بلائی جاتا تھا اور یہ بیٹھک روٹین کا حصہ ہو سکتی ہے لیکن سندے صاف ہے کہ اٹھارہ مہینے یعنی چناوی موڈ میں تو کانگریس آ چکی ہے کتنا ایمپلیمنٹ دیکھیں گے اس مہین کا پہلے بھی تکوستوں کو بلائے جاتا تھا میں خود ایک آدھی وادی تکوست کا ذکچ ہوں مجھے بھی آج بلائیا گیا میں بھی وہاں گیا تھا پہلی بار ایسا نہیں دیکھیں آج کل پرجاتانتر میں بنیادی ادھکار سب کا ہے اپنی اپنی بنیاد تو مجبوط کریں لیکن کانگریس کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ آؤ دیپ جلائے وہاں جہاں آج تک ابھی تک اندھیرہ ہے تو ہمارے لیے تو سب رفتہ والی بات ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ ویبھاچن والی بات نہیں کرتے ابھی ابھی آپ ہی نے دکھایا کہ ہمارے گرہ منتری جی کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ تو اکسی سال کے ہو جائیں گے پچھتر سال کے ہو جائیں گے صاحب دیکھئے یہ جو ایج بار ہے یہ ہم نے نہیں بنایا ہے یہ بی جے ٹی نے بنایا ہے انہوں کے صاحب پچھتر سال کے بعد ہم آپ کو کولے دان میں پھیک دیں گے آپ کا سندسن کے پتی پارٹی کے پتی اتنا بھی بلی دان ہو آپ کو اٹھا کے کولے دان میں پھیک دیا جائے گا لیکن وہاں بھی دوہرہ پر سیدھر جی کو ٹی سال کی عمر میں انہوں نے اتیت کا فیس کرے لان کیوں منعیا تھا لیکن ادوانی جی کو اور اپنے یہاں بابولاج جی دور کو یا دوسرے لوگوں کو بھگانا تھا یا ہماری تائی جی کو بھگانا تھا تو وہ انہوں نے وہ پتھتر سال کا ایک بار لگا دیا تو ہم ایسی باتیں نہیں کرتے میں صرف ہمارے گریہ منتری کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں پر شدت سے معافی مان کے لیکن جس طرح کے وہ بیاد دیتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے پرائی منسٹر کے بھی بیاد دیدے 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 جس طرح وہ ہار کے نزدی آتے جا رہے ہیں یو پی میں اسی طرح ان کی اس طرح جو ہے بولنے کا ہمارے یوگی جی کا بھی ہمارے موڈی جی کا بھی اس طرح نیچے جا رہا ہے آپ سب نے دکھایا بھی ہے میں صرف التجاہ کرنا چاہتا ہوں بڑے ہمارے گریہ منتری سے جن کو نہ پینے کا سلیکہ ہے نہ پلانے کا سرور ایسے بھی بہت سے لوگ چلے آتے ہیں راج نیتی کے میں کھانے اچھا ٹھیک بات ہے میں کھانے میں چلے آتے ہیں پینے پلانے کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اسی کے پار جو بات کہی ہے ڈاکٹر نوطم مصرہ نے کیا لگتا ہے کہ ابھی اور لمبی پاری کھیلیں گے دیکھ بجائے سنگھ اور کملنا ایسا آپ کا ماننا ہے آپ کی باتوں سے تو یہی سمجھ میں آ رہا نہیں ہم نے تو بھولا ہے کانگریس نے کبھی ایرز بار نہیں کیا جن لوگوں نے اپنی عمر تو نئے لوگوں کو موقع تو کہاں ملنا ہے پھر کیوں سب دیکھیں کہ جیسے بلینڈ آج جتنے بھی تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے ہے نا وہ پکولے بھی نہیں چل سکتے جس کو مودی جی بولتے سے لیکن وہ جو تیل آج ہم ہر وقت پی رہے ہیں ہر وقت جو استعمال کر رہے ہیں گھر میں وہ بلینڈ ہوتا ہے اس میں سویابین بھی بلینڈ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں سنسلاور بھی بلینڈ ہوتا ہے یا پارمولین میں بلینڈ ہوتا ہے تو بلینڈ ہوتا ہے جو نئے لوگ ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے شہادت کی جنہوں نے سیاگ کیا بلیدان دیا پارٹی میں ان کا جو سوش ہے اس کو دونوں کو بلینڈ کر کے ہم آگے بنیں گے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس سال کے بعد کو بلینڈ میں پھیک دیں گے یہ بی جی پی کا کیا بولتے ہیں شغوفہ ہے لیکن اس پہ بھی وہ قائم نہیں رہتے جس کو وہ ورداشت نہیں کرنا چاہتے جس کو مودی جی چاہتے ہیں کہ مجھے چیلنج کر دی جائے گا اس کو پوڑے دار میں پھیک دے جائے گا اور اس کو نہیں ہوتا ہے اس کو تین منیز جی کے پاس چلتے ہیں پھر گیر دیر جی کے پاس آئیں گے تین منیز جی کیا لگتا ہے کہ کانگریس جس طریقے سے قبائت کر رہی ہے یا جو ایک جھٹا کی بات یا پارٹ پڑھایا جا رہا ہے یا جلاد دیکشوں کو نردیس دیے جا رہے ہیں کہ سنگتھن کو بڑھاؤ یا پرکوستھوں کو نردیس دیے جا رہے ہیں کہ آپ روڈ میں بناو یا پھر سنگتھن کے پتادکاریوں کو دیے جا رہے ہیں نردیس کے پرکوستھوں کو آپ بیٹھکوں میں بلاؤ تو یہ جو تالمیل بنانے کی عوضی ہے یہ اٹھارہ مہینے پہلے سے قبائت شروع ہو گئی ہے یہ کتنی ٹھیک مانتے ہیں آپ کانگریس کے لحاظ سے کیونکہ کانگریس میں ہمیں دیکھنے کو یہ جرور ملتا ہے کہ برچس جو نیتاؤں کا ہوتا ہے وہ ہر چھیتر میں الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کے فالوور الگ الگ ہوتے ہیں دیکھیں امین جی میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی بات تو کامل ناج جی نے جو بیٹھک بلائی تھی اس میں میرا سوال یہ ہے کیا کامل ناج جی کی بیٹھک میں سارے پرکوستھ کا زمینی آڈٹ ان کی جیب میں ان کے ہاتھ میں تھا کیا کیا اس کے انروپ انہوں نے اپنے پرتیویدن ماننی پردیش عدیقش کو چھوپے کے کیا اس کے انروپ اس بیٹھک کا کوئی مرنے ہوا تھا یا ایک جنرک دوا کی تیرے سادارن ملدیش دے کر کے کہ آپ ایک جوٹ رہا ہو یہ رہو گو رہو اور آپ نے بیٹھک سناف کر دی کیا یہ سمیں جب الٹی گنتی کا ہے 2023 کمیشن ہے کیا کانگریس کو یہ پتا ہے کہ مدید پردیش کی لیے اس کا وزن برکومنٹ کیا ہے کیا کانگریس کے نیتاؤں کو نیچے اس طر کے کارکرتاؤں تک پہنچانے کے لیے وہ بندو موجود ہے ان کی جیب میں پرکوش عدیقشوں کی اور دوسرے جمعہ دار پتا دکاریوں کی جیب میں ان کے دماغ میں یہ بات ہے کیا کہ ایک سا سندیش جائیں اور ہم مدید پردیش میں ایک سے اس طر پر سارے کی سارے لوگوں کو ایک لائن پر چلتے ہوئے کانگریس کی ایک جھٹا کانگریس کے وزن کا ڈاکیومنٹ کانگریس کا یہ للک کہ ہم نے واسطہ میں نفذ تٹول لی ہے اور کیا کانگریس وہاں ویکسین کھوچ پائی ہے جس ویکسین کے بننے کے بعد دگلیجے سنگھ جیسے پورو ورشت مقدرو ورشت میتا کو یہ نہ بولنا پڑے کہ آپ دور کے اوکھڑے آپ ایک جھٹ ہو جائیے دوہزار تیئیس میں کارکرتا نہیں ملیں گے یہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے یہ واسطوں میں کانگریس کی لیے alarming situation ہے تو میرا نیویتن یہ ہے کہ کانگریس اس نے پرانی پارٹی ہے مجھے پردیش میں اگر کانگریس اپنے آپ کو بہت اچھے سے پنرجیویت کر کے بہت طریقے سے جنتہ کے بیچ آنا چاہتی ہے تو وپکش کے بطور اس کے پاس ستہ پکش کی anti-incumbency سہیت بہترے ایسے متے ہو سکتے ہیں جن کو جنتہ کے لیے پارٹی کے حق میں پکش میں بنایا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کی رسمی بیٹھک ہوتے کیا یہ وقت ہے اس چیز کا کیا کچھ ہو پائے گا اور دوسری بات جتنے بھی نیتہ ہیں ان کے بیچ میں ایک جوکسہ کو کیول پردرشن کی وستو بنانا ہے یا واسطوں میں آتما سے سب کو ایک ہو کر کے کانگریس کا جنڈا بردار بننا ہے کانگریس کی مشکل مہندر جی ہوتے ہیں کہ ایک منچ پہ اگر چار نیتہ ہیں تو چار جیسا سے چار نیتاؤں کے زندہ بات کے نارے انہیں آپ نے سنے ہیں کانگریس زندہ بات کے نارے اس میں دب جاتے ہیں تو یہ جو پرمپرا ہے اس کو پاتھنے کے لیے ماننی کملناچی جیسے اور دگوی جیسے جیسے جو ورشت نیتہ ہیں ان دونوں کی ایک جھوٹتا پہلے ضروری ہے اور وہ اگر ایک اور ایک گیارہ بن کر کے کام کریں گے تو میرا ایسا سجاؤ ہے میرا سماننا ہے کہ کانگریس میں وہ دم ابھی ہے کہ کانگریس واسقوں میں فنکس کی طرح دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے بشرتے کی کانگریس کے کارکرطہ اس کے ذمہ دار نیتہ اپنے میدانی کارکرطہوں تک ایک وزن ایک مشن پہنچا سکیں اور ایک سر میں مجھے پردیش کی دو ہزار تیئیس کے مشن کو ایک جیت کا مشن بنا کر کے آگے بڑھنے کی للک پیدا کر سکیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تاروجینک طور پر اپنی گھٹبازی کا پردرشن کرنے سے سجی کو بچنا ہوگا پلکل گیدیر جی جب بھی کانگریس کی بیٹھک ہوتی ہے جب بھی کاملنا جلاد دیفچوں کی بیٹھک لیتے ہیں جب بھی پدادکاریوں کی لیتے ہیں یا جب بھی پرکوستوں کی لیتے ہیں تو بھاچپا کے بیان جرور آتے ہیں بھاچپا نیتاؤں کے بڑے تیکھے تنج آتے ہیں کیا لگتا ہے کیا آپ بلکل نگاہ رکھے رہتے ہیں کیا کچھ گتویدیاں ہو رہی ہیں تو ان کو سیدھے سیدھے ٹارگیٹ کیا جائے یا پھر باستہوں میں وہ حقیقت بتاتے رہتے ہیں آپ بھاچپا جو نیتا ہیں وہ کانگریس کو سلاحہ دیتے رہتے ہیں کہ آپ ایسا کریے ایسا نہیں کریے تو وہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کے تنج اور تیر یہ کتنے جائج ہیں اور کیوں مہین جی سب سے پہلے تو میں سبھی کو نمشکار کرتا ہوں سارے تانلس کو آپ دونوں پترکار کو اور کانگریس کے پروکتہ کو نمشکار کرتے ہیں بات پرارم کرتا ہوں دیکھیں کانگریس کے پروکتہ نے سوئے ہم یہ بات ابھی قبول کری کہ یہاں پر ہمارا کام کوئی وچاردھارہ تو ہے نہیں سب جانتے ہیں جیسا کہ سب ستر پہ ستر بار ٹوٹ چکی پارٹی ہے اور ماں بیٹے اور ایک جی جا جی کی پارٹی ہے اب تو کورپریٹ پارٹی ہے جیسا بھی کریں لیکن کمنلات جی کی اوپر اور ان کی پارٹی کی اوپر جیسا کہ انہوں نے بولا پندرہ مہینے میں بھی آ کر یہ ناکھانے کھول رہے تھے شرابے پھلا رہے تھے ابھی بھی یہ بلینگ جوڑ رہے ہیں اور شرابے کی بات کر رہے ہیں اور تنج کسنے کے لیے جو ہے شیر و شائری کر رہے ہیں بھول گئے تھے کہ کسی قویتہ کے منچ پہ نہیں بلکہ ایک ڈیویٹ پر ہیں جہاں پر لوگ ان کو سن رہے ہیں کھیت میں واپس بلکل مدے پہ آ کے ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں دیکھیں ان کو کام کرنا چاہیے درہ تل پہ اس کے اوپر انہوں نے جو اپنے پرکوشٹوں کے بیٹک کری اس میں انہوں نے کیسے ہمارے مانی بطرکار مہدے نے دھانہ کرشت کیا بلکل جہاں ان کا کوئی کارے تھا اور اگر تھا تو اس کے بارے میں کیا علیت کیا یہ جنگ ظاہر کرنا چاہیے ہمیں نے آوشکتہ نہیں ہے لیکن جنتہ کو ضرور کی میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ ہمارا وپکش بھی مضبوط ہو اور آج کانگریس سپکش میں ہے اور بے پکش اگر کہیں مضبوط ہوگا تو ہماری بھی اگر کوئی گلتیاں ہیں تو اس کے اوپر ہمارا دھیانہ کرشت ہو پائے گا اور کارکرم اس طریقے سے بنا کے ان کام کو بھی پورا کریں گے لیکن کانگریس تو اپنی زمین سوہم چلاش رہی اور کمن ناج جی ابھی میرا ماننا ایسا ہے کہ اس لیے کارے کر رہے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اب نئے ڈھاکرے جی کے اوپر جو ہمارا جن فتابدی ور چلا ساتھ